اسلام علیکم ویلکم ٹو مائیو ڈوب چینل جب بھی ارنج مینج میں شادی کے بات ہوتی ہے نا تو لڑکی والے ایک پورا ڈیٹا کمپلیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ لڑکی کے ہیٹ مجھے کیا چاہیے لڑکی کے ایڈوکیشن کیا چاہیے لڑکی کا کلر کیا ہونا چاہیے اور لڑکی کا فیملی بیگرانڈ کس طرح ہونا چاہیے لڑکی کا کاسٹ کیا ہونا چاہیے لڑکی اہلی دی سے برلوی ہے اور لٹ او ٹھنکی تو جانت ہم لوگ اس ویڈیو میں کہ اگر ایڈنج والی مینج میں اگر لڑکا شادی کے لئے اگر اس کی فیملی والے لڑکی تلاش کرتے ہیں تو کس طرح سے لڑکیوں میں کیا کیا کوالیٹی دیکھتے ہیں let's start السلام علیکم ویلکم ٹو مائیوٹو چینل مائی نیم تاہیر آبانا تو آج ہم لوگ کا ٹوپک رہے گا کہ ایڈنج مینج کے لڑکا والے لڑکی میں کیا 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 کوالیٹی دیکھتے ہیں سب سے پہلے لڑکے والے کا یہ ڈیوانڈ ہوتا ہے کہ لڑکی تعلیم یافتہ ہونے چاہیے ایڈنج سے ایڈوکیٹڈ ہونا چاہیے لڑکی کا سیرات اچھا ہونا چاہیے یہ بھی صحیح ہے لڑکی کا اخلاق ان کا کردار اچھا ہونا چاہیے چھوٹے بڑوں کا لحاظ کرو ٹھیک ہے صحیح بات ہے لیکن یہ سب ٹھیک ہے لیکن آج کے وقت یہ چلے گا اتنا دیکھ رہے ہیں لیکن آج کے وقت میں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں لڑکی خوبصورت ہونے چاہیے لڑکی پتلی ہونے چاہیے نہ زیادہ موٹی ہونے چاہیے نہ زیادہ پتلی ہونے چاہیے نہ زیادہ موٹی نہ پتلی ان کے حساب سے ویٹ بھی اگر کوئی لڑکے والے ایسا بھی سوچیں کہ انہیں ویٹ بھی دے دیں ایک ویٹ کی مجھے اتنی ویٹ والی لڑکی چاہیے ایک ایسا ہے اور لڑکی کا ہائیٹ ہیتنا ہوتا چاہیے 5 فٹ 5 فٹ اس طرح سے ہائیٹ بھی بہت لڑکی ویٹ چاہیے مجھے اتنی ہائیٹ والی لڑکی چاہیے لڑکی کا کلر بھی ہی مجھے پوڑی چاہیے ساولی اور کالی نہیں چلے گی لڑکی دیکھیں اگر بہت بار تو ہی ہوتا ہے کیونکہ کو یہ دیکھ کر دیتے ہیں ناک نہیں رہا ہے ناک زیادہ لمبا نہیں ہے ناک موٹا ہے آنکھ چھوٹا ہے یہ سب دیکھ کے آج کل کا آنلین چمانہ ہے فوٹو مانگا کے ہی دیکھ لیتے ہیں اسی میں آدھی سے زیادہ کمیاں نکال کے ڈیجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ناک موٹی اور اس کے علاوہ فیملی بیکگراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا فیملی بیکگراؤنڈ کیسا ہے اس کا فائنینشل اسٹیٹس کیسا ہے اس کا گھر زمین کہاں پہ ہے کتنے زگا زمین ہے اپنا مکان ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے فادر کا کیا ہے گورنمنٹ جوب ہے کتنے بھائی بہن ہے اور اس کے بھائی کیا کرتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کتنی پڑھی لکھی یہ تو دیکھتے ہیں اور کتنا بار ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکی والے جب جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لئے تو اگر لڑکی زیادہ میک اپ میں ہو تو وہ یہ چیک کرنے کے لئے کہ ریال میں لڑکی کا کلر کونسا ہے میک اپ دھولوا کے بھی لڑکی کا فیس دیکھتے ہیں اور لڑکی کا بال بھی دیکھتے ہیں اور لڑکی کا میک اپ اتروا دیتے ہیں سمجھ لو سپوڑڈٹ کی ان کو فیس واش کروا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا ریال کلر کیا ہے میں ایسی نہیں بولی میں نے کہیں نہ کہیں صرف سنا ہے تب ہی میں بتا رہی جو بھی چیز میں بتا رہی ہوں ریالی میں اور بہت بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فوٹو مانگا جاتا ہے تو لڑکی والے یہ بولتے ہیں مطلب سمپل کیامرہ سے فوٹو گھیج کے بھیجنا ہے بینہ فوٹو گھیج کے بھیجنا ہے وہ چیک کریں گے کہ ہاں لڑکی کا کلر کیا ہے ٹھیک ہے اتنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی میں نے فیس بوک پہ یہ اپ ڈیٹ کیا تھا اپ ڈیٹ کیا تھا کہ لڑکی میں کیا کیا کوالیٹی ہونا چاہیے جسے آپ لوگ شادی کرنے والے ہیں اگر فیچر میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو لڑکی میں کیا کیا کوالیٹی دیکھنا پسند کریں گے تو ان لوگوں نے بھی بہت اچھے اچھے کمنٹ کیا ہے میں ان کا کمنٹ تھواؤس آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں ایک نے لکھا ہے کہ ان کا انسٹا پہ اور فیس بک پہ ان کا انسٹا پہ اور سناپ چٹ پہ ان کا ایڈی نہیں ہونا چاہیے ایم سو انٹرسٹنگ کہ انسٹاگرام پہ اور سناپ چٹ پہ میں یہ جتنے بھی کوالیٹی بتا رہی ہوں وہ سمجھ لو نہیں ریالیٹی ہے کہ میں نے فیس بک پہ اپنے فرنڈ سب سے آئیڈیاز مانگا تھا ریوی مانگا تھا کہ اگر آپ شادی کریں گے تو کس طرح کی لڑکی میں کوالیٹی دیکھیں گے میں کوالیٹی میں کاؤنٹنگ کر رہی ہوں میں بتا رہی ہوں کہ اس کے وقت میں لڑکا کیا کیا خوشتے ہیں دینی مزاز ہونا چاہیے پڑھی لکھی ہونا چاہیے کچھ لوگ کو اگر پڑھی لکھی ہو اور دینی مزاز ہو تو ان کا فیس ٹھیک 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 چلے گا ہشبینڈ کا شکر گزار ہونی چاہیے ہم مزاز اور ہم اخلاق ہونا چاہیے مطلب کہ جیسا میری منٹالیٹی ہو جیسا میرا نیچر ہو ویسا ہونا چاہیے یہ تو بہت مشکل ہے اچھی بات ماننے والی ہوں اگر آپ اس کو صحیح بات بولیں اگر وہ نعاز نہیں پڑھتی اگر آپ اس کو نعاز پڑھنے کے لئے بولیں صحیح بات ہے غلط بات اچھے انداز سے ٹالنے والی ہوں کبھی ہوتا ہے کہ ہس بین ہو یا وائف ہو دونوں کبھی کبھی غلط ہوتے کوئی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا تو سپوز کہ کبھی ہس بین کچھ غلط بھی بولا کرنے کے لئے تو اپنی وائف کو اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے اس طرح پر اس کا نیچر ہونا چاہیے کہ اپنے ہس بین سے اتنے اچھے انداز سے اس گلت بات کو ٹال دیں یہ بھی ایک جیسے سپوز کہ اگر ہس بین کو مانا کہ میری وائف میک اپ کر کے اور بہت زیادہ میک اپ کر کے میرے ساتھ باہر گھومنے جائے یا شورٹ ڈریس بن کے وائف اپنے حساب سے اس کو مانا کر دی کہ میرا یہ نیچر نہیں ہے اور وہ اچھے سے مانا کر دی اور ہس بین کو سمجھا دی تو ہر چیز کو ڈریکٹلی بھی مانا کرنے کا لیکن اچھے انداز میں اگر وہ مانا کر دی اور ہس بین اگری ہو گیا سمجھ گیا تو ایک ہو گیا کہ اپنے غلط بات کو ہس بین کو اچھے سے سمجھا دیا تو اس طرح کی مزاز ہونے چاہیے رسپیکٹ کرنے والی ہونا چاہیے صحیح بات ہے پیار دینے والی یہ بھی صحیح ہے لڑکی کی سیرت اچھی ہونی چاہیے چلی سیرت بھی اچھی ہونے چاہیے اور چہرہ ہس بک ہونا چاہیے چہرہ ہس بک ہس بک تو آپ سمجھے گئے ہوں گے اور تعلیم یافتہ ہونا چاہیے ایڈوکیٹر ہونا چاہیے چاہے دینی یا دنیا بھی جو بھی ہو دل خوبصورت ہونا چاہیے اور نرم دین ہونا چاہیے صحیح بات ہے اور کردار اچھا ہونا چاہیے لڑکی کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے یہ بھی میٹر کرتا ہے کیونکہ آپ کسی ساتھ بھی رہتے ہیں اور وہ لویل ہیں اور ٹرسٹ وردی نہیں ہو تو لائف میں دکت آتی ہے تو ٹرسٹ وردی اور لویل اور کردار تو میٹر کرتا ہے لیکن صرف یہ لڑکیوں پہ نہیں لڑکا پہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آسو گلز بھی چاہتی ہیں لویل ہو ٹرسٹ وردی ہو کردار ان کا بھی اچھا ہو اور پرہزگار ہونا چاہیے ابادتگار ہونا چاہیے پرہزگار ہونا چاہیے اور بھی کچھ پوائنٹ ہے پوائنٹ کی اتنی لمبی لیسٹ ہے پانچ وقت کی نمازی ہو چھوٹے بڑھوں کا رسپیکٹ کرتی ہو مطلب ہر کسی کا رسپیکٹ کرتی ہو بہت پر ہوتا نہیں کہ ساتھ سسور سے لڑکیاں دنیا میں ہر طرح کی لڑکیاں ایسے نہیں میں بول سکتی کہ کوئی لڑکا غلط ہے دنیا میں ہر طرح کی لوگ ہیں جتنا ہم لوگ سوچ نہیں سکتے اس سے زیادہ قسم کے لڑکیاں لڑکیاں ہیں تو بہت گلز یا بوائز بھی اپنے سسورال والے کے رسپیکٹ نہیں کرتے بہت پر لڑکیاں بھی نہیں کرتی بہت پر لڑکیاں بھی نہیں کرتے یہ دونوں گلت ہے دونوں کو رسپیکٹ کرنا چاہیے دونوں فیملی اب ایک فیملی ہو گئی تو دونوں کو ملا کر چلنا چاہیے ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہونے چاہیے مصیبت ہو یا دکھ ہو پریشانی ہو فینینشل کرائیسز ہو یا فیملی پرابلم ہو یا بیماری ہو ہر طرح کے کرائیسز میں اگر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو زندگی خوشنما گزرتی ہے اور فیملی کا قدر کرنا جانتی ہے بہت لوگ فیملی کی قدر کرنا نہیں جانتے آج کے وقت میں بہت ساری لڑکیاں اور لڑکیں بھی موائل کے چکر میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں بہت لڑکیاں بھی موائل کے چکر میں اپنے ہزبین کا کیار نہیں کرتی یہ بھی صحیح ہے زیادہ اسٹائل اور میک اپ نہ کریں بہت لوگ یہ بھی ہے کہ ہاں کچھ لڑکیاں ایک شپشن کس میں کچھ لڑکیاں اتنی زیادہ اسٹائل اور میک اپ میں انوالو رہتی ہیں کہ وہ سیلس کیر نہیں کرتی یا پھر اپنے گھر کا جو نیڈ ہو جانا ضرورت وہ بھی نہیں کر پاتی اسٹائل اور میک اپ میں چھوڑ دی یہ بھی صحیح ہے کہ اتنا بھی اسٹائل اور میک اپ میں نہ رہو کہ آپ کو ڈیلی نیڈ بھی اسٹرپشن کیس میں یہ کسی نے بتایا ہے بولا کہ کھانا بنانے والی ہو گھرچ کم کرنے والی ہو یہ بات صحیح ہے کہ جیسا سیچویشن جیسا کنڈیشن اور فیاملی میں اگر فیننیشل کرسس آ رہے ہیں یا پیسے کا دکھر چل گئے ہیں تو ایک اچھی وائف کا یہ بھی کردار ہوتا ہے کہ اس ٹائم جس ٹائم فیننیشل فیننیشل کرسس چلا ہے اس ٹائم جتنے بھی پیس میں اسی میں فیاملی کو اچھے سے چلائے اور اللہ کا شکر آدھا کرے اور اپنے حسمن کو حمد دے خوصلہ دے افضائی کرے یہ بھی اچھے وائف کے کردار ہونے چاہیے اپنے شوہر کی پریشانی یا مضبوری میں ساتھ دینے والی یہ بھی ہونا چاہیے بہت بار ایسا بھی ایکشپشن کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسمن کے لائف میں دکت پریشانی آ جاتی ہے تو وائف اس کا سپورٹ نہیں کرتی اور بہت بار یہ بھی ہوتا کہ جب اسٹارٹنگ میں وائف ہے ینگ ہوتی ہے خوبصورت دیکھتی ہے تو حسمن بہت کیرنگ کرتے ہیں لیکن جب ان کا تھوڑا سا کلر یا ان کا ایس ڈھل جاتا تو حسمن کو اپنی بی بی خوبصورت نہیں لگتی مجھے یہ نہیں لگتا اگر اس وریر ہے خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ کو اپنی بی بی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے تو اس وریر ہے اپنے سیلف کیر پہ خانے پہ ڈائٹ پہ اپنے میک اپ پہ اتنا پیسہ خرج کر رہی ہے انویسٹ کر رہی ہے اور وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتے اس کے پاس کوئی جمعواری نہیں ان کا کام ہی ہے کہ خود کو ایمپروب کرنا سیلف کیر کرنا میک اپ کرنا تو وہ خود اتنے خوبصورت دیکھ رہی ہے لیکن آپ اپنی بی بی کو دیکھئے کہ ان کے پاس گھر کی جمعواری ہے بچے کی جمعواری ہے آپ کی جمعواری ہے اور اتنے سارے کام کرنے کے بعد تو وہ اپنے لئے وقت نہیں نکال پاتی اور جس سے وہ اپنا کیر نہیں کر پاتی ہیں اور بہت سارے مرد کو لگتا ہے کہ وہ کیر نہیں کر پاتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ میرے بھی وہ خوبصورت نہیں ایسا نہیں ہے وہ آپ کے اور آپ کے بچے کیر کرنے کے چکر میں وہ اپنا کیر نہیں کرتی ہیں یہ بھی غلط ہے جتنا ہی وقت ملے آپ اپنا سیلف کیر بھی کیجئے کیونکہ مرد یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری وائف میرا گھر کا ہر چیز ہماری اٹھائیں صبح سے لے کر شام تک ہر چیز کریں اور یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری وائف ہمیسا میرے لئے سجی دھجی رہیں صبریں تیار رہیں خوبصورت دیکھیں تو آپ کو دونوں سے اس کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم جتنا نارمل ہونا چاہیے کہ یہاں ایک وائف کو اٹریکٹیو دیکھنا چاہیے یہ خاص کرو کہ کم سے کم اپنے ہسپنڈ کے نظر میں تو اتنا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہسپنڈ کے دل میں رہیں تو ہر لڑکی کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا کے نظر میں اٹھریکٹیو خوبصورت بیوٹیفل میک اپ یا اچھے ڈرس میں ہوا جانا وہ کم سے کم اپنے شوہر کے سامنے تو ہو کیونکہ سب سے زیادہ ہوتا ہے شوہر کو خوش کرنا اور اس کے سامنے ریڈی شیڈی ہو کے رہنا یہ اتنا بھی نہیں کہ کم سے کم نارمل بھی کیار ہوتا رہی کرنا ڈرس چپ چنچ کرنا اور تھوڑا سا ریڈی شیڈی ہونا لیکن کچھ لڑکیاں یہ نہیں کیار کرتی اس کے واسے ان کے ہسپنڈ کا اپنے وائف اتنا ایموشن یا پھر ان کو اپنے وائف اتنا خوبصورت نہیں لگتی پھر دھیرے دھیرے اگر وہ ان کے کہیں اور دل یا دماغ کہیں اور جاتا ہے اس میں صرف بیوی کی گلتی نہیں یا شوہر کی بھی گلتی اگر آپ کی وائف پر ٹائم نہیں ملا تو آپ اپنے بی بی کا تھوڑا مورا کام میں چھوڑے مڈے کام میں ہاتھ بٹا دیا وہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی وائف کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے وہ اپنے بہت سارے کام خود کر لیا کرتے تھے لیکن آج کے وقت مرد کا کیا ہے اپنے ہاتھ سے ایک گلاس تک پانی تک نہیں پیتے اور ساری جنواری اپنی بی بی پر دے دیتے اس کے بعد بھی بولتے کہ تم خوبصورت نہیں ہے ساری جنواری نہیں رہتی اور وہ باہر جاتے ہیں مرد گھر سے زیادہ باہر رہتے ہیں تو باہر میں لڑکیوں کو تیتلی بولتی ہوں لڑکیوں کو اتنی ساری جنواری دیکھ کر وہ خوص ہوتے ہیں لیکن وہ بھی لڑکیاں ایک چیز زیادہ رکھی وہ بھی اپنے گھر میں اگر وہ مرد ہے تو بھی اپنے گھر میں ویسے ہی رہتی ہے اپنے شوہر کے سامنے بنا کے میک اپ کے جس سے آپ کی وائف ہے کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں اپنے چیموارے ہی نہیں بہتی ہیں لیکن بہت لڑکیاں کی عادت ہوتی ہیں کم سے کم باہر جائے تو خود کو میک اپ کر لیں لیکن وہ بھی غلطی ہیں ان کو بھی اگر میک اپ کرنا ہے تو زیادہ زیادہ بیٹر ہو کہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے شوہر کو دکھانے کے لئے کریں باہر دکھانے کے لئے نہیں باہر دکھانے کی چیز نہیں ہے دکھانا ہے تو اپنے شوہر کو دکھائیں جس کا جن کو دیکھ کر ان کا دل شکون ہوگا شوہر کا دل شکون ہوگا آپ کے میک اپ میں در سب میں دیکھ کے آپ کا کرنگ دیکھ کے ہر چیز سیمپل اور اسلامی کلچر والی ہونے چاہیے اور یہ بھی ہے کہ سیمپل ہونے چاہیے اسلامی کلچر والی ہونے چاہیے اور ایک 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 WrestleMania ان کی وائیف اکھلوٹی ہونے چاہیے اور پیاسی والی ہونے چاہیے دیکھئے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اکلوٹی ہونے چاہیے passiu اور عمیر ہونے چاہیے تو ایسی وائیف ایکسپئشن ملنے والے کو تو ایسی بھی ملتی ہے لیکن وہ انسان وہ آپ کی اموشن سے نہیں وہ آپ کی اموشن سے پیار نہیں کریں normal وائیف ہزمن کا ہوتا وہ کریں گے لیکن ان کو پیسے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اگر کوئی آپ خاص لوگ کلاس سے ہو یا میڈل کلاس سے ہو آپ کا ایٹیٹریم ہے کہ میں بہت امیر گھر سے شادی کر لوں شادی کرنا کر لیں گے لیکن وہ آپ کو ایک میڈل کلاس والی لڑکی جتنا کیار یا لبنگ کریں گے اتنا آپ کو اپر کلاس والی نہیں کریں گے سب سے پہلے تو وہ مانیں گے کہ یہ میرے سے لوگ کلاس کا ہے وہ آپ کو اتنا رسپیکٹ نہیں دیں گے جس رسطے میں رسپیکٹ نہیں ہوتا ہے زیادہ اپر کلاس میں بھی شادی نہیں کرنا چاہیے زیادہ لوگر کلاس میں بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک بانڈیشن ہی بنتا اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے لگ جاتے لوگ جہاں پہ اگر شوہر بی بی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے لگے تو وہاں پہ رسپیکٹ پیار سب فیقہ پڑ جاتا ہے اس لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ رسپیکٹ نہ آپ اپر کلاس نہ لوگر کلاس میڈیم کلاس اور ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہاں اپنے لائف پارٹنر کو رسپیکٹ دے اور ایک چیز جان لیجئے لڑکیاں دنیا میں بہت ترقی ہیں جتنی لڑکیاں ہیں ان کی منٹالیٹی ان کی کوالیٹی ان کا نیچر ہر چیز الگ الگ ہیں لیکن کون سے لڑکی کی کہاں شادی ہوگی کہاں نکا ہوگا یہ لڑکا کے قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ کیا لوئل ہو آپ کیا پیور ہو آپ کتنے پرہزگار ہو آپ کتنے نوازی ہو آپ کتنے عبادتگار عبادتگوزار ہو آپ جیسے رہو گے آپ کی بیسی ہی وائپ ملے گی آپ اگر ترسپردی رہو گے لوئل رہو گے پیور رہو گے آپ کا تجھے دار اچھا ہوگا تو لڑکیاں بھی آپ کو بیسی ہی ملے گی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی لڑکی مل جاتی ہے انشان کوشش کر سکتا ہے لیکن اللہ کی مسئلہت اللہ کی قسمت میں اگر کسی لڑکی شادی ہوتی ہے تو لڑکا کے پیٹی بینٹ کرتا ہے لڑکا کے قسمت میں جو لڑکی ہوگی اس سے نکاح ہو کے ہی رہے اس لئے کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا اگر کوئی چیز باہر جا رہے ہیں اگر کوئی چیز بہت خوبصورت لگ رہی تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر خوبصورت دیکھنے والی چیز اچھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر جتنے بھی چیز دیکھ رہے ہیں جس میں چمک دمک ہے خوبصورت ہے وہ ہمارے لئے پائدے مند ہی ہوتی ہے باہر کی خوبصورتی پہ نہیں جانے چاہیے انسان کو کیکہ یہ بہت بار ہوتا ہے کہ دکھاوش نہیں ہوتا اگر آپ اپنے لائف میں جینا چاہتے ہیں زندگی اچھے سے گزارنا چاہتے ہیں تو دکھاوش نہیں رہ پائیں گے اس لئے اگر آپ کسی بھی لڑکی کو پسند کرتے ہیں یا پھر آپ کی رشتہ لگ گیا یا کہیں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یا بھی انگیجمنٹ ہو گیا ہے تو آپ ان کو شعب نہیں کریں کیونکہ شعب کرنے سے کیا ہوتا ہے بہت بہت ہوتا ہے کہ گلز پوئیز رشتہ لگیا ہے یہ ریلیٹیو میں ہے کبھی ملے یا پھر ایسی کوئی شادی فنکشن میں گئے تو کتنا بڑھا چڑھا کہ وہاں پر شامنے والے کو شعب کرتے ہیں اپنے لائف ہونے والے لائف پارٹنر کو جب ان کے شادی ہوتی ہے تو ان کو حقیقت میں ہوتا ہے کہ یہ لیکن کچھ کچھ آتے ہی نہیں تھا یہ بس ٹھیکنے کیسے نہ کھانا بنانے آتا ہے نہ زیلز کیا کرنے آتا ہے کچھ نہیں آتا بس میک اپ کرنے آتا ہے فوڈو ویڈیو شیوڈو بنانے آتا فوڈو کلک کرنے آتا ہے تو اس طرح اس لائفہ کو لگتا ہے کہ میں تو گھاٹے میں آگیا میں پریشان ہو گیا میں ایسے بی بی سے دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت پار لڑکا چوبیس کے اندرجیس انگیجمٹ ہوا 24 آور شو آپ کرتے ہیں اپنے وائف ہونے والی وائف ہوتا ہے ہمیسا تمہارے لئے ایویل ایویل ہو لیکن وہ ریالی میں کچھ نہیں کرتے نہیں کمیں نہیں ٹھلے ہوتے ہیں اگر ریالی میں اگر وہ نہیں کمیں نہیں ٹھلے ہوں گے کچھ کمائیں نہیں کچھ ارننگ نہیں کریں گے تو بی بی بچے کیوں کیسے ریسپونسیبیٹری پوری ہوگی تو ایسے لڑکے ان کو اتنا پستاوہ ہوتا ہے کی مطلب کیا امیتھا شادی سے پہلے کیا دکھایا اور ریالیٹی میں کیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنے کسی سے بھی شادی کرنے والے تو ان کو ریالیٹی دکھائیں آپ جس طرح سے لائف جیتے ہیں وہ ہی دکھائیں تاکہ وہ بھی اس میں ڈھل سکے چاہے لڑکی ہوئی یا لڑکا آپ کو اپنے دوستوں میں ضرور شہری کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو لائک کیجئے